بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ریورز امیر حسین غازی ایڈوکیت ہائی کوٹ اور الگازی لاکیٹمی شاہدرہ لہور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انتہائی اہم ہے انسپیکٹر لیگل کے بارے میں ہے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پبلی سرویس کمیشن حکومت پاکستان نے انسپیکٹر لیگل کی تھری ففٹی سیونس پوسٹ جو ہیں وہ انوس کی ہے اور اس کی جو لاس دیٹو اپلائی ہے وہ آف دسمبر دوہزار بائیس ہے فیل فور اپنے میڈیکل کروائیں اور اپلائی کریں آن لائن تاکہ آپ کا جو ہے وہ آگے جا کے آپ کو پریشانی نہ بنیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہترین انداز سے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ الگازی لاکیٹمی کا شیڈیول کیا ہوگا الگازی لاکیٹمی آپ کی کامیابی میں کیسے کنٹیوٹ کر سکتی ہے ہم آپ کو کیسے آگے لے سکتے ہیں یہ والا جو آج کا لیکچر ہے یہ ہمارا فرسٹ منتھ کے لیے ہے سٹیڈی پلین پار فرسٹ منتھ دسمبر کے لیے ہے پھر ہم جنوری میں جب انٹر ہوں گے تو ہماری پلینی کچھ اور ہوگی سٹیٹی بھی ہماری تبدیل ہوتی جائے گی ہماری کلاسیت کا آگاز جو ہے وہ یکم دسمبر دوہزار بائیس سے ہو رہا ہے اور بقیدہ بہترین انداز سے ہم آگے بڑھنے لگے ہیں آپ سے مزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ پاس ہونا ہی نہیں سیٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈیلی نہ کریں لیٹ نہ کریں پھر فورٹ جو ہے وہ اپنی کورس ورک کی طرف آئیں اپنی جو ہے وہ اکیڈیویز کو اسحابدہ کو جائیں کریں تاکہ آپ جو ہے وہ بروقت کورس کو کمپلیٹ کر سکیں یہ پریزیوم نہ کر لیجئے گا کہ آپ پتہ نہیں کتنے ماہ ہیں ایک ماہ ہے دو ماہ ہے تین ماہ ہے جتنا بھی ہے اس کو میکسیمم انداز سے آگے پڑھیں ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے اس کی نکامیوں میں سب سے بڑی نکامی یہی ہے کہ وہ اس کا ایک مہینہ تو سوچنے کے اوپن جو ہے وہ سرب ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ بلد کا کیا کروں کس کو پڑھوں کیا نہ کروں اور دوسری اس کے دندر سب سے بڑی نکامی کی جو بجو ہوتی ہے بجو ہاتھ ہوتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خود ساکتہ سکولر ہوتا ہے خود ساکتہ سکولر نہ بنیں ہاں اگر آپ کو بیر ایک پڑھنا آتا ہے چیزیں اچھے اندازے کرنے آتی ہیں تو اس ہوکے لیکن پھر بھی آپ کو دیس سسٹم کے اندر جانا پڑتا ہے تو یہ جو خود ساکتہ سکولر ہیں نا یا جو منفی پروپے گندہ والے ذہن رکھنے والے سپرنٹس ہیں نیگٹیب ٹھنکنگ رکھنے والے لوگ ہیں کروپشن ہوگی یہ ہوگا ان کے اوپر نہ جائیں آپ کا کام بطور انسان جو ہے وہ ہمارا ہے بطور مسلم جو ہے وہ ہمارا صرف یہی کام ہے کہ ہم محنت کریں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے آپ محنت کریں محنت کرتا ہی وہی ہے جس وہ اپنے اللہ کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے آپ کی محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی آپ کو اپنی محنت کا ضرور حال ملے گا تیسری جو بڑی بجا ہوگی آپ کی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر اگزیم میں ایسا ہوتا ہے اکیڈمی پہ اوپر اکیڈمی چینج ادھر چلے جو ادھر چلے جو کم مارجن والی کم پیسے والی ایسا نہ کیا کریں بہت سارے اپنے اخراجات کو کٹ کر کے اپنی سارے فیچر کی طرف توجہ لے کی ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی نکامی کیا ہوتی ہے وہ جناب آپ پھر بھی ایک اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں جناب جلدی سے سیبھل دیل پانیوی اڈیل پانیوی 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 ہیں انسپیکٹر لیگل پانیوی جانسی ایسا ہیسا ادھر چھوڑتا نہیں ہے تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر چیز کی ہر شعبے کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہر سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ریکوائرمنٹ پہ اوپر آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہے یہ کام چھوڑنا پڑے گا اور اپنی سٹیڈی کی طرف آنا پڑے گا وہ کیا کرتا ہے جناب ایپسٹ پہ ایپسٹ ہے ایک دن آگیا دو دن چھوٹی دو دن آگیا ایک دن چھوٹی تو وہ بار بار یہ غلطیاں کرتا ہے کہ جی میرا کیس فلان میرا کیس فلان بھائی اب سٹاپ کریں اب ایک چیز کی اوپن ہی فوکس کریں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں پاس نہیں ہو جانا ساری دنیاوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں پاس ہو گیا تھا بس وہ انٹرویو بھائی سیٹ لینی ہے یہ بات کرنے کا موقع ہی ہے آپ نے کسی کو دینا یا لینا آپ نے اب سیٹ لینی ہے تو ایک بہترین اور مضبوط ترین سسٹم کے ادھر آ دیں اور محنت کریں انشاءاللہ ہو جزیز آپ کی محنت کا آپ کو فل ضرور ملے گا آپ بھی بعد پھر اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ جو لیگل فریٹرنٹی ہے یہ جو لاو کے فیلڈ ہے اس کے اندر محنت کرنے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں پانچ پرسنٹ ٹین پرسنٹ وہی زندہ ہے اس کے اندر باقی سارے جو ہیں وہ ڈیڈ ڈیڈ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ آپ تھوڑی سی محنت کر دیں تھوڑا فوکس کر دیں میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ رہا ہوں یہ ایڈی پی پی سیول جیج اور یہ جو لیگل انسپیکٹر یا آدھر دینڈ سیر سولار لیٹن ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر سٹوڈنٹ محنت ہی نہیں کرتے آپ تھوڑا سا فوکس کر کے محنت کر لیں انشاءاللہ آپ سیٹ لے جائیں گے یہ میرا چینج ہے یہ میں بڑے وسوق بڑے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہاں پہ محنت کرنے والے لوگوں کی انتہائی زیادہ کمی ہے اور جو محنتی ہیں ان کا وقالت میں بھی نام ہے وہ سیول جیج بھی بن رہے ہیں وہ ایڈی پی بھی بن رہے ہیں وہ انسپیکٹر لیگر سب کچھ میں بن رہے ہیں اوکے لی بات یاد رکھی گا جو بھی میں نے انیشل کے آپ کو سنا دی ہیں اب چلتے ہیں آپ نے سٹونگ لیکچر کی طرف ہماری جو کلاسیں شروع ہوں گی وہ شام سات چار بجے سے لے کے سات بجے تک ہوں گی فور پی ایم ٹو سیبن پی ایم تین گھنڈے کی ڈیلی کلاس ہوگی اور یہ کلاس پورا ہفتہ چلے گی سنڈے کے لیے ہمیں چھٹی ہوگی نسمبر کا یہ پلین ہے ہمارے پاس منڈے کو بروز سوار منڈے کو ہم کیا کریں گے ہم ایک لاؤ پڑیں گے جرنل نوری پڑیں گے ایسے پڑیں گے اور پاسٹ پیپر کریں گے ٹھیک لاؤ ہم نے ہر پیلٹ کے اندر رکھا ہر دن کے اندر ہمارا لاؤ چل رہا ہے ہر دن کے اندر ہمارا جرنل نوری کے بارے ہر دن کے اندر ایسے کے بارے میں چلے گا ہر دن پاسٹ پیپر کے بارے میں پڑے گا زبردست ٹیٹی کے اوپر ہم آئے ہیں لاؤ میں ہم پاکستان پینل کوڈ ایٹین سکسٹی پڑیں گے جی کے پڑیں گے جرنل نوری پڑیں گے جو کہ آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے یاد رکھئے گا اتنا ایسی زون نہیں ہے یہ سٹرونگ جو ویک زون ہے جس کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے بہترین انتاز سے اوکے جی پھر ہم آ جائیں گے اپنے ایسے کی طرف ایسے لکھنا کیسے ہے ایسے میں موال کیسے کٹھا کرنا ہے کون سی غلطیاں ہیں کل کو ضرور کرنا ہے پھر اس کے بعد پاسٹ پیپرز ڈیلی ہمارے چار بہترین پاسٹ پیپرز آپ کے ساتھ چلیں گے ڈیلی چلیں گے یہ تو منڈے کا پلان ہوگا ٹیوزڈے کا ٹیوزڈے میں ہمارا ناد ہے وہ سی آر پی سی تاکوٹ آف تریبنل پرسیجر آجے گا اسلامی سٹڈیز آجے گا ہمارا اوپر جین کے تھا اب اسلامی سٹڈیز ہے کسی بھی بھوک کو کسی بھی پیپر کو ایزی نہ لیجئے گا خود ساتھ تا سکولر نہ بڑھئے گا کہ مجھے بڑی اسلامی سٹڈی آتی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہم کمزور سے کمزور چیز کو بھی پکڑیں گے ہم جو کسی بھی صورت کسی چیز کو مس نہیں کریں ہم نے سیٹ لے کے دینی ہے ایسے ہمارا پھر چلے گا اوپر بھی منڈے کو بھی چلا ہے ٹیوزڈے کو بھی ایسے چلے گا پھر اسی طرح ہمارے آگے مزید چار پر ہم پڑھیں گے ویڈس کے ایک جب ہم آئیں گے تو ہم کی ویسو پڑھیں گے لوگیں اور ہم جنرل نولیج میں پاکستان سٹیڈیز کو پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ترتیب آئی پاکستان سٹیڈیز کو پڑھیں گے یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ویگ زون ہوگا آپ کا یہ ویگ زون ہوگا اس کے کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس کے مندر بہت کچھ کروں گا آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے اس کے اندر ایک سپیسفک پلین جب ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس میں کتنے ویگ تھے اس کے بعد پھر ایسے ہمارا چلے گا تین دن ایسے چل رہا ہے اور پھر ہمارے چار آگے پاس پیپر چلیں گے جب ہم تھچ دیکھو آئیں گے تو سپیشل لاز پڑھیں گے بھئی سپیشل لاز کے نمبر تھرٹی ہیں چودہ لاز ہیں تھرٹی نمبر ہیں لیکن اس کے اوپر سٹوڈنٹس توجہ دیتا ہی نہیں ہے ہم انشاءاللہ عزیز اس چیز کو ٹارگٹ کریں گے جو ادر سٹوڈنٹس جو ہیں ہم نہیں کریں گے ادر سٹوڈنٹس اس کو نگلیکٹ کریں گے اس کو نگلیکٹ میں لے کے جائیں گے اس کو نہیں پڑھیں گے ہم آپ کو وہ زون ہم نے ضرور سٹرنگ کرنے ہیں آپ کے اس لیے ایک دن ہی ہمارا سپیشل لاز ہوگا پھر ہمارا جیکے ہوگا ایک جیکے تو ہم نے منڈے کو پڑھا دیا ایک جیکے جو ہے وہ ہم آپ کو تھرسنے کو پڑھائیں گے پھر ہم ایسے پھر ہم کریں گے دیکھیں ایک دو تین چار چار دن ہم نے ایسے آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں معاملہ حساس ہے تو ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے حساس اس لیے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جناب اس کو تو لکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رٹے مارنے کو لکھ دیں گے اس کا جو لکھنے کا انداز ہے جو سٹائل ہے جو اسلوم ہوگا اس کے لکھنے کا جو خوبصورت ورڈنگ ہوگی جو خوبصورت پیرا گراف ہوگا خوبصورت آوٹ لائن ہوگی اس کی گرامیٹیکلی ٹھیک ہوگا سپیلنگ سے حوالے سے ٹھیک ہوگا مٹیئر کے حوالے سے ٹھیک ہوگا یہ ساری چیزوں کی گہرائی سمجھانی ہے اس لیے ہم نے دسمبر کے اوپر اس کے اوپر انتہائی زیادہ فوکس کیا ہے اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں اور اس کے ادھر کرنا کیا ہے شاہدہ ورزیر کی انٹروڈکٹی لیکچر ہم آپ کو دیں گے ایک دوزیر میں سب کچھ بتا دیں گے تاکہ آپ اپنی اکیڈمی کو جب جوائن کریں کسی کو تو آپ کو خطہ جائے آپ کو کروایا کیا جائے گا تو ایسے جو ہے آپ کو انتہائی اچھ کے انداز سے یہ بتایا جائے گا اس کے بارے میں پھر اسی طرح ہمارے چار پر پر آگے چلیں گے جب ہم فرائیڈے کو آئیں گے دوبارہ پی پی سی پڑیں گے ایک پی پی سی ہم نے مجھے کو پائے لی ایک پی پی سی ہم فرائیڈے کو پڑیں گے پھر ہم ایک ایسے هو ہم نے ویلنس دے کو پڑا ایک ایسے ہو ہم فرائیڈے کے اندر پڑ رہی ہے یعنی دو مرتبہ وہ جو بعر ایکت ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے آگے پھر ہم اسلامک سٹڈیز پڑیں گے ایک اسلامک سٹڈیز کو ہے وہ ہم نے Barbara کو پڑھی ہے ایک اسلامی سٹڈی جو ہے وہ ہم اپنی فرائیڈے کو پڑھیں گے دو مرتبہ ہم اس کے اندر اسلامی سٹڈیز کو پڑھیں گے پھر ہم چار مزید فاس پیپرز آگیں گے پھر جب ہم سیچا دیکھو ہم سی ار پی سی کریں گے ایک سی ار پی سی یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری ایک سی ار پی سی ہماری ٹیوز دیکھ ہو رہی ہے دو دن سی ار پی سی جو پارے میں جا رہے ہیں پھر پاکستان سٹڈیز پڑھیں گے پاکستان سٹڈی ہم نے ویڈنس دی بھی ہم پڑھی ہے یہ ہم سیچا دیکھو پڑھیں گے نہیں ترپیٹ ہو گئی ہے جی کے جی کے دیکھیں ایک جی کے ہم نے ملے کو پڑھا ایک جی کے ہم نے تھسڈے کو پڑھا ایک جی کے ہم سیچا دیکھو پڑھا وجہ وجہ جو ہے وہ آگے چاہتے تھوڑا سا میں اسکلیٹ کر دیتا ہوں آگے پھر پاس پیپرز جو ہے وہ اسی طرح ہمارے چار چلے گے یہ ہمارا پورے ہفتے کا جو ہے وہ ایک پلین ہوگا یاد رکھئے گا یہ والا جو دسمبر کا مہینہ ہے ہمارا اس میں ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ سلیبس کور کرنا ہے اور صرف آپ کے دو گرینٹ ٹیسٹ ہوں گے اس مہینے کے اندر صرف دو گرینٹ ٹیسٹ ہوں گے چونکہ ہماری کوشش ہے کہ پہلے سلیبس کو کور کیا جائے جنوری کے اندر جا کے ہم آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر ویکلی بیسز کے اوپر پہلے سلیبس کی بیسز کے اوپر اور منتھ کی بیسز کے اوپر ایک سٹرونگ ٹیسٹ سسٹم دیں گے تو یہ جو دو گرینٹ ٹیسٹ ہیں دسمبر کے اندر ہوں گے وہ ایک تو اٹھارہ دسمبر کو ہوگا ایک دوسرا ہوگا ہی انٹر ٹیس دسمبر تو ان کے اوپر گرینٹ ٹیسٹ ہوں گے گرینٹ ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مختلف پیپر جو ہمارے پاس آ رہے ہیں لار ہے جی کے ہے ایسے ہیں ان کا سب کا ہم نے آپ سے پیپر لینا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں تو دو گرینٹ ٹیسٹ ہوں گے یہ پورے مہینے کا پلین ہے یکم دسمبر سے ہماری جو ہے وہ کلاسیٹ کا آگاز ہونے جا رہا ہے اور یہ ہمارا پلین ہے آپ نیچر سمجھئے گا یہ والی جو باتیں آپ کرنے لگا ہوں یہ اتہائی ہمیں ہیں پہلی بات یہ جو پاسٹ پیپرز ہم چار کی روٹیم میں پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم دسمبر کی اندر جو ہے وہ یہ نائٹی سکس کے قریب بنتے ہیں دسمبر کے اندر ہم ہنڈرڈ ہنڈرڈ بہترین جو ہمارے پاسٹ پیپرز ہیں ان کو ہم پڑھیں گے ہنڈرڈ کا ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا دوسرا یہ جو لاؤ ہمارا چل رہا ہے ہر دن ہمارا لاؤ چل رہا ہے ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جناب اس کے پاس کوئی ہیلپنگ بک ہے وہ پڑھ رہا ہے کر رہا ہے چل رہا ہے آپ انتہائی زیادہ غلطیوں کے اوپر ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں لاؤ جو ہے آپ کہہ دیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا جو بھی ریکٹ کے اندر گہرائی کے اندر چیزیں لکھنی ہوتی ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں سیپریٹی لیکچر بھی میں نے اس کے دی رہا ہے آپ کو سب کے لیکن ایک نرشل بتا رہا ہوں ہم اپنے سٹوڈنٹ کو انٹرڈکشن سے پکڑتے ہیں ریلویٹ سیکشن سے پکڑتے ہیں اسینسل سے پکڑتے ہیں پنشمنٹ سے پکڑتے ہیں اس کو کنگلویئن تک لے کے آتے ہیں ایک لکھنے کا انداز ہوتا ہے اس کو ڈیر سٹوڈنٹ سمجھا کریں لکھنے کا انداز آپ کو نہیں بتا کہ ایک بینکترین پیپر کو لکھا لکھا کیسے جاتا ہے اٹریکٹیو پیپر کیسے ہوتا ہے ایک تو یہ اس کے اندر بڑا ضروری ہے اور یہ دیکھئے گا جب آپ ہمارا حصہ بنیں گا آپ دوسرے سے بہت منتاز ہوں گے دوسری بات ایک تو لکھنے کا اس طرح دوسرا اس کے اندر جو مماز ہوتا ہے وہ سب نے آپ دیکھ لیجئے گا کہ گائیڈ آپ کے اوپر اٹے لگے ہوں گے اور وہی چھاپ دیں گے آگے ہمارا ڈیفرنٹ انداز ہے ہم وہ تمام کورس یا وہ تمام اقوال جو اس سے فٹ ہوتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں بچوں کو یاد رکھئے گا نو کے اندر بھی دوسری اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کیس لا دیتے ہیں اس چیز سے جو موسٹ ریلویٹ کیس لاز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں ہر سوال کے اندر تین کیس لاز ضرور فٹ کیا کریں اگر نہیں ہے تو کمل کام دو تو کیا کریں نا تو وہ ہم ان کو جو ہے کوئی چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں یہ آپ کو سب سے زیادہ پرامینٹ کرتی ہیں میری بات کو سمجھ چکے ہیں لکھنے کا انداز اور مٹیریل کا یہ بہترین انداز سے آپ کو دیا جائے گا اللہ کے اندر آگے جی کے تین دن میں نے رکھا میں نے جی کے کو تین دن کیوں رکھا جی کے وہ چیز ہے جس کے اوپر دیر سٹوڈنٹس آپ کے تمام جو سٹوڈنٹس ہیں نا فیل ہیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ مہنتی بہت کامیش شعبے کی اندر تو یہ جو جی کے ہیں نا ہمارا یہ آپ کا وی کیسٹ زون ہے یاد رکھ لیں اس کے اندر اگر کوئی پرفارم کر گیا تو وہ نکل گیا دیکھیں پاکستان سٹیڈی بھی جی کے اسلامی سٹیڈی بھی جی کے ادھر دیرمو جی کے جس کے ادھر ایبری ڈی سائنسی چلیڈنٹس بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہیں ادھر پرفارم کریں یہ تین سو نمبر آپ کو بہت دور لے کے جائے گا میری بات اور سے سن لیں یہ تین سو نمبر آپ کو بہت دور لے کے جائے گا جب آپ کی میرٹ لسٹ بنے گی آپ نے جسٹ پاس ہی نہیں ہونا آپ نے سیٹ کو بھی سیکیور کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات میری سمین ہے پاس نہیں ہونا یہ نہیں لوگوں کو بتانا میں نے یہ بھی جی ایسا پاس ہو گیا تھا انٹرویو میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس دلانہ باتیں نہ کریں پوزیٹیوٹی کی طرف آئیں اب دو دن میں نے اسلامی سٹیڈی چلائی ہے ایک بات یہاں میں جی کے میں اور بتا لوں یہ والا جو جی کے ہم چلائیں گے نا تین دن اور یہ لوگ پاسٹ پیپرز میں فرق سمجھنا ہے یہ والا جو تین دن جیل کے چلائیں گے اس کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل میں باتیں بتائیں گے ڈیٹیل میں کیسے مثلا ایک ٹاپک ہے آئی ایف آئی ایف کی پھولی ڈیٹیل بتائی جائے گی اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کتابوں کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گے ایک سپیسٹک آنڈر میں سمجھائیں گے اچھا لہا پھر اس کے بعد ہے فیٹ اف اے ڈی ایف اس کے بارے میں پھر یونائٹی نیشنز ہے اس کے بارے میں سارک ہے اس کے بارے میں جی ٹوئیٹی ہے اس کے بارے میں اس طرح ہم ایک بہترین انداز میں آپ کو جین کے پڑھاتے ہیں ایک پوری جو ہے وہ تفصیل سے اس کو پڑھاتے ہیں یہ تفصیلی لیکچر ہے ہمارے یہ ہمارا معروض ہی پڑھیں گے اس لیے پڑھیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھے کل چیزیں جو ہیں وہ آپ کے شعور کے اندر آ جاتی ہیں وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں ان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے پاکستان سٹیڈی جو ہے اسلامی سٹیڈی جو ہے وہ آپ سب لینے کے بڑی اسمانہ بڑی مشکل ہے یہاں پر بھی آپ نے ان پاسٹ پیپرز میں بھی آپ نے اسلامی سٹیڈیز کی بہت سارے باتیں پڑھنی ہیں لیکن یہ بارے جو لیکچر ہوں گے یہ ان ڈیٹیل ہوں گے جیسے پولفہ آشنین ہے ان کے بارے میں ہو گیا جیسے نماز کے بارے میں ہو گیا روزے کے بارے میں ہو گیا جیسے قرآن پاک کے بارے میں ہو گیا تو پری تفصیل بتائی جائے گی دوسری بات جو ہمارے نون مسلم اگر سن رہے ہیں منورٹی سن رہی ہے تو ان کا بھی ایتھکس کا پیپر ہوگا اور جتنے نمبر فرق کریں اگر ان کے اسلامی سٹیڈیز کے نمبر ہے پچاس تو ایتھکس کے بھی آپ کو پچاس رہیں گے ٹھیک ہے تو وہ یہ بات سن لیں ان کا ایتھکس کا ہے وہ بھی بڑھ سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجی بھی پاکستان سٹیڈی یہ بھی دو دن ہے ہماری ویڈنس دے کو ہے اور ہماری سیچڈے کو ہے یہ بھی انتہائی ہمارا سٹونگ زون ہوگا اس کو بھی ایک دو نہیں کرنا ایک ایک نمبر انتہائی اہم ہے ہمارا ہم پوری کی پوری ہسٹری پاکستان کی آپ کے سامنے رکھ دیں گے بہترین بک سے لے کے آپ کو انشاءاللہ اپنٹک بک سے آپ کو پڑھایا دے گا اس کے بعد آجی اسلامی سٹیڈی بھی ہماری ہوگی ایسے ہم نے آپ کو بتایا کہ چار دن ہم ایسے کو کیوں رکھ رہے ہیں کیونکہ ایسے انتہائی اہم زون ہے ایسے کے اندر آپ کی بے شمار غلطیاں ہیں آپ یہ کہتے ہوں گے کہ ایسے بہت ایسی ہے ایسے ایسی نہیں ہے ایسے انتہائی مشکل ہے اس کے اندر تین چیزیں ابھی بتا رہا ہوں بعد میں پھر ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا تین چیزیں گواد اور اس کا زبان اور اس کا اسلوب یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کرامیٹیکلی کیسا ہونا چاہیے سٹیلنگ کیسے اور چاہیے لکھنا کیسے ہے اس کو بھئی اس کے اندر ہم نے بہترین انداز سے اس کو لے کے چلنا کیسے ہے تو ایسے اس لیے ہم چار دن رکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مکمل فوکس کر لیا جائے دسمبر میں اور پھر آگے اس کے بارے میں چلا جائے اور اگر آپ اس کے جو بنیادی حصول اگر آپ سامنے کے اچھے انداز سے تو پھر آپ دیکھئے گا یہ کوئی چیزیں نہیں ہوگی ہماری انگلیش اور رجوعی سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن فوکس کرنا پڑے گا لیکن محنت کرنا پڑے گی ابھی جو دسمبر کی آپ کی محنت ہوگی وہ آر سے نو گھنٹے کی ہم آپ کو دیں گے آر سے نو گھنٹے پڑے پھر جب ہم اگلے سون میں جائیں گے جنوری میں پھر آپ کی چودہ گھنٹے کی بارہ سے چودہ گھنٹے کی سٹڈی ہوگی کیوں سیٹ جو لے گی ہیں بھئی اب آگے ہیں تو آئی نظر آپ میران میں ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی دنے محنتی ہیں آپ کہتے ہیں اندبوس حالی چیزیں جنابی کرپ شک کی نظر ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ایسا ہوتا محلق پر ہوتے ہیں لوگ تو آئی نظر آپ محنت کر کے دکھائیں اگر آپ محنت کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو سلیل کیسے نہیں ملتی الگازیلہ اکیڈمی کا یہ بہترین شدیل آپ کے لئے تیار ہے یکم نسمبر سے ہم اپنی کلاسز سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایک منطبہ ہمیں ضرور جائن کریں انشاءاللہ الرزیز آپ پولیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ الرزیز آپ نے سیکیور سیڈ کو آپ ضرور سیکیور کریں گے تینکیو سو مت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ